مشیرہباد میں ہفتے کے روز مدر سے میراج المومنات میں جلسے اردو کا انقاد عمل میں آیا مشیرہباد میں ہفتے کے روز مدر سے میراج المومنات میں جلسے اردو منایا گیا جس میں سیٹ فن کے چیرمن انہیت علی باقری نے بطرے مہمانے خصوصی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لیارس حکومت پہلی ایسی حکومت ہے جس نے اردو کو ریاضت کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا ہے اور اخریتوں کے حق میں اچھے کام کیے جا رہے ہیں زندہ اور باقی رکھنے کا ایک سلسلے وار ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس کے لیے میں مدر سے کو اور مدر سے کے بانیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی کہنا چاہتا ہوں کہ باحثت اس چیرمنٹ سٹوین ہم جو ہماری اسکیم ہے سوئے سے سونے تک اسکیم کے تحت ہم یہاں کے خواتین کو اس کے ممبر بنا کر ان میں روزگاری کا ایک دیا موقع فرام کریں گے اور ان کے بنانے ہوئے ایٹمز کو بلکہ اس کو سوئی سو کھنٹے کے لیے حامدانی کا سکیہ بنے اور یہ خواتین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر سکھایا جائے تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں روزگار کے موقع فرام کیا جائے اسی مقصد کے لیے رہے اور اس مدر سے کی تلقی کے لیے ہم دام درمے سکھنے ہر قضل کی کوشش کریں گے کہ ہمارا پویدا ہے اردو کے تعلق سے کیا ہے اردو دو سرکاری دا زبان دے جائیں گے اردو جس طریقے سے سرکار نے اپنے اسٹیٹ کی دوسری لانگویچ کا اعلان کیا ہے علی جنات کیچہ دشکرہ صاحب نے جس مقصد کے لیے اردو کو سرکار کی دوسری زبان رکھی ہے اور ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ابھی تک چسٹ پوسٹوں کا خیام عمل میں لائے گیا ہے اور آپ پولیس ٹیشن سے لے کر کسی بھی مقام پر آپ اردو میں درخواست دیں گے تو اسے قبل کیا جا رہا ہے کلیکٹر کے پاس اگر اردو میں درخواست دیں تو قبل کیا جائے گا